آپ نے باہر سے فیلڈنگ کوچ بھی منگا دیا کون سا فائدہ ہوا آپ کے کوچ تین تین ہر فیلڈ کے لیدہ لیدہ کوچز ہیں فیلڈنگ کا لیدہ کوچ ہے بیٹنگ کا لیدہ کوچ ہے بالنگ کا لیدہ کوچ ہے یہ ہمارے ٹکسس سے پلنے والے یہ کھلاڑی ہم ہمیں یہ مایوس کرتے ہیں پاکستانی ٹیم بہت بوری درہ سے انڈیا سے ہار گئی خیر یہ تو روایت ہے ہمارے چیئرمین جو پی سی بی کا چیئرمین ہے موسن نکوی اس کا تو کرکٹ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اب ایسے افراد کو جب آپ ایسے فرد کو جب آپ کرکٹ کا چیئرمین بنائیں گے تو ریزلٹ یہی آئے گا چلے امریکہ سے تو ہم ہار گئے چلے وہ تو کرکٹ میں اپسٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ بھی ایک اپسٹ نہیں تھا جہاں تک ہم پاکستانیوں کی سوچ ہیں ہم رات ساڑھ بارہ بجے تک بیٹھے رہے ان کو پکچیس کروڑ عوام کے جذبات کا کوئی خیال نہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ باہ گیارہ عوار سے لے کے انیس عوار تک ایک باؤنڈری بھی نہیں لگی چھکا تو چوکا دور کی بات دو رنز بھی کسی ایک بال پر نہیں بنے یہ انڈیا کی جو بالنگ تھی وہ نہایت ہی کمزور تھی لیکن پاکستان کی بیٹنگ جو تھی انتہائی گھٹیا تھی اور یہ پیچھ جو تھی دو سو بیس ایک سو بیس اس پیس کور تو اتنا ایزی تھا اور میں اس پ پروجیکٹر پہ بھی وہ کرتا ہوں جس نے پروجیکٹر کے وہ ایک کالکولیشن کر رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے چانس ہیں وہ بیانویں فیصد ہیں اور انڈیا کے آٹھ فیصد ہیں کیونکہ ساٹھ رنز پہ پاکستان کے تین کھلاریاں اڑتے ہم تو سب جان گئے تھے پاکستان میں جیت گیا لیکن ہمیں پتہ تھا اس ٹیم کا میں اب کیا کہوں ہم پاکستانی عوام خود پہ وہ کریں لانتان یا ٹیم پہ لانتان کریں ان کو تو شداب سے لے کے چاچا سب سب کرکٹ بھول گئ رہے تھے میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں ہمارے یہ ڈراما سمجھ میں نہیں آتا انڈیا کے سامنے ہمیشہ انہوں نے ہم کو شرمندہ ہی کیا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے بلے پہ بال ہی نہیں آ رہی اور ایسی بمرہ کی بالیں جو ہیں فلٹاس دو ایسی ایک پی آؤٹ ہوگے ایک بیٹ ہوئی وہ ایسی فلٹاس تھی کہ وہ چھکے پہ جا سکتی تھی یہ کوئی کرکٹ تو نہیں ہے اور ہم بھی پاکستانی جو ہیں وہ ہم بھی بے حص ہیں کیوں بے حص ہیں ہمیں ان کی کر کردگی کا پتہ ہے یہ س سیشن کروا رہے تھے اور ہمارے کرکٹ بورڈ جو ہے موسیل نکوی چیئرمین جو ہیں ان کا کرکٹ سے کیا تعلق ان کو چیئرمین بنا دیا گا جب ایسے جب ایسے فرد کو آپ چیئرمین بناوگے تو ریزلٹ یہ ہی آئے گا آج انڈیا جو ہے وہ ہنس رہا ہے سارے جو یورپیانے وہ ہنس رہے ہیں یہ ٹی ٹوینٹی میں اور وہ بھی ورلڈ کپ جیسے میگا ایونٹ میں ایک سو بیس سکور جو ہے نا اور ایک سو انیس سکور ایک سو بیس جتنے کے لیے وہ تو ایک مزاگ تھا ان کو کرکٹ کھیلنی نہیں آتی یہ سفارشی ہیں ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا ٹیلنٹ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن ہمارے ملک میں میرٹ ہے کہاں یہاں صرف سفارشی آتے ہیں جن کی سفارش ہوتی ہے ایسے ایسے کھلاڑی بیٹھے ہیں کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے اپسیٹ کر سکتے ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں کون سا میرٹ چلتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں رشوات ہے سفارش ہے کہیں ہر ڈپارٹ اس لیے ہیں کہ ہم پوری قوم جو ہے پاکستان یار امریکہ سے آپ ہار گئے امریکہ سے ہم ہارتے ہی رہتے ہیں ہر فیلڈ میں ہارتے رہتے ہیں لیکن کم از کم انڈیا سے یہ جیتا ہوا میچ اور بالڈروں نے تو اپنا کیدار ادا کر دیا اب بیٹسمنوں کی باری آئی ساٹھ سکور پہ تین اوٹیں ساتھ وکٹیں تھیں اور ہر بال پہ آپ کو ایک سکور چاہیے تھا پر اوور میں آپ کو چھے سکور چاہیے تھے لیکن کوئی بنانے والے ہوں تو نہ ان کو فرصت ہو پارٹیوں سے گب ش جب پہ سہر و تفریح پہ مزاق کرنے پہ فوٹو سیشن پہ کوئی فرصت ملے تو یہ سب اور سب ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پچائیے کہاں گئے وہ دعوے اتنی پرس کنفرنس کرتے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اچھی کرکٹ کھیلیں ارے آپ کو اچھی کرکٹ کھیلنی کیا آپ کو کرکٹ بلکو کھیلنا ہی نہیں آتا یہ کیا مزاق ہے ہماری قوم کے ساتھ کیا مزاق ہے پچیس کروڑ عوام رات بارہ بجے اپنی نیند چھوڑ کے ٹی وی سکرین کے آگے بیٹھے تھے ان کے بلے پہ بال نہیں آ رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے یہ گلی محلے کی ٹیم ہو میں تو کہتا ہوں گلی محلے کی ٹیم بھی اس سے بیٹر پرفارمنس دے سکتی تھی کوئی نہ ٹلینڈر چلا نہ ٹاپ آڈر چلی کوئی بھی نہیں چل رہا تھا حماد وسیم دوسرے جو ہیں کسی شدہ شاہد خان کسی کے بلے پہ بال آر نہیں رہی تھی پہلے میچز میں ان کے کارکرگی دیک بلے پہ کم از کم بال تو آتی تھی اور یہ بلہ گھوماتے تھے اچھا مزے کی بات یہ ہے جہاں سنگل لینے تھے اس وقت یہ ہٹ کر رہے تھے جب ہٹ کرنے کی باری آئی تھی یہ سنگل لے رہے تھے یہ کیا پلاننگ ہے کہ کون سا فقدان ہے آپ نے باہر سے فیلڈنگ کوچ بھی مگا دیا کون سا فائدہ ہوا آپ کے کوچ تین تین ہر فیلڈ کے لیدہ لیدہ کوچز ہے فیلڈنگ کا لیدہ کوچ ہے بیٹنگ کا لیدہ کوچ ہے بالنگ کا لیدہ کوچ ہے یہ ہمارے ٹیک ہمارے جو پڑوسی ملک ہے جو ہمارا مخالف ہے جو ایک پوائنٹ ڈھونٹا رہتا ہے ہر وقت ہمیں زلیل کرنے کے اور انہوں نے آج ہم کو زلیل کر دیا کچھ تو شرم کرو لیکن شرم آپ لوگوں میں ہے نہیں شرم جو ہوتی ہے شرم کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے اور غیرت کے لیے کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے آپ لوگ صرف پریس کانفرنس کر سکتے ہو فوٹو سیشن کر سکتے ہو ہوتل میں جا سکتے ہو انٹرٹین ہو سکتے ہو سیرتفری کر سکتے ہو اس کے سوا آپ نے کیا کیا ہے نیٹ پریکٹس پر آپ کی ٹانگیں کھاپ رہی ہوتے ہیں جب آپ پیچھ پہ آتے ہیں اچھا یہ نیچرل گیم ہے وہ آپ نیچرل گیم کریں جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس پر جیسی سیٹویشن ہے ابھی سنگل لینا ہے آپ سنگل لوگ تین ویٹے گری ہوئی ہیں چار گری ہوئی ہیں آپ سنگل سنگل لوگ جو ہیں بیس پچیس سکور بچ جائیں آپ اس پر وہ کر دیں اور تیز کر کھیلیں آپ کے ویٹے بچ جائیں اس وقت یہ ہیٹ کرنے لگے تھے ہیٹ جب ایک ایک سنگل زورتی پار آور جو تھے چھ سات سکور زورت تھے یہ اس وقت ہیٹ کر رہے تھے اور جب پندرہ سولہ سکور پار آور میں یا یارہ بارہ سکور چاہیے تھے یہ اس وقت سنگل لے رہے تھے آخر کون سی پلاننگ ہے آپ لوگ پتہ نہیں یہ جان بوجھ کیا کرتے ہو آپ کو ایسے کہا جاتا ہے یا آپ نرویس ہو جاتے ہو یا کنفیوز ہو جاتے ہو